ویلکم بیک آفٹر بریک بولٹن کا بقائدہ غاز کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ کراچی میں منہدم امارت کے ملبے سے مزید چھ لاش نکال لی گئی ہیں جہاں بہا کفرات کی تعداد چھبیس ہو گئی ہے رسکی حکام کے مطابق گرنے والی امارت چھ منزل آتی آپ کو بتائیں کہ کراچی میں منہدم امارت کے ملبے سے مزید چھ لاش نکال لی گئی ہیں جہاں بہا کفرات کی تعداد چھبیس ہو گئی ہے جبکہ رسکیوں حکام کے مطابق گرنے والی امارت چھ منزل آتی کراچی سے اپ ڈیٹ کر رہی ہیں جہاں گولیمار کے علاقے میں چار روز قبل گرنے والی امارت کے ملبے سے مزید لاشیں برامد ہوئی ہیں جس کے بعد امارت سے نکالی گئی لاشوں کی تعداد چھبس ہو گئی ہے کراچی کے علاقے گولیمار نمبر دو میں چار روز قبل گرنے والی تین رہائشی امارتوں کے ملبے میں دبے افراد کو نکالنے کا کام جاری ہے وقت گزرنے کے ساتھ ملبے میں دبے افراد کی زندگی کے حوالے سے خدشیات بڑھنے لگے ہیں ملبے سے مزید چھے افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں جن میں سے چار کیشنارت سہیل، سوفیان شیخ، زبیدہ، ڈاکٹر غزارہ، زوجہ راشد اور عشد بی بی کے نام سے ہوئی رسکی حکام نے ملبے سے اب تک چھبیس افراد کی لاشیں نکال لی ہیں نوجوان سوفیان کی تطفیر حیدر آباد کی جائے گی جبکہ ساتھ افراد کو شکارپور میں سپردہ خاک کیا جائے گا رسکی حکام کا کہنا ہے کہ گرنے والی امارت چھے منزلہ تھی اس کا پانی کا ٹینک بہت بڑا تھا گرنے والی امارت نے مزید دو امارتوں کو متاثر کیا تھا پانی کا ٹینک برابر والی امارتوں پر گر سکتا تھا جس سے نقصان میں مزید اضافے کا خرچہ تھا اس لئے ٹینک کو بہت احتیاط سے توڑا گیا سفیان کی موجودکی کی جہاں نشاندہی کی گئی وہ جگہ ہر طرف سے دبی ہوئی تھی سفیان کے والد نے رسکیو کاروائی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اس کے علاوہ گراؤنگ فلور پر قائم کلینک سے بھی ایک لاش نکالی جا چکی ہے رسکیو کاموں کے دوران متاثرین کی ملنے والی نگت رکن پرائز پانڈز اور دیگر قیمتی سمان ان کے مالکان کو لوٹا دیا گیا ہے آج رات تک دبے افراد کو نکالنے کا آپریشن مکمل کر لیا جائے گا عورت ماں بہن بیٹی اور بیوی سمیت ہر روپ میں مقام توقیل پر فائز ہے آج دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے رمضہ سال اس دن کا موضوع بہتری کے لیے توازن رکھا گیا دن مرانے کا مقصد خواتین کی جدوجہد کو سلام پیش کرنا ہے اقوام متحدہ کے ذریع احتمام پہلی بار انیس سو پیجتر میں عالمی یوم خواتین منایا گیا اور انیس سو ستر میں یو این جنرل اسمبلی نے اس دن کو مرانے کی بقاعدہ منظوری دی تھی پاکستان کی باہمت خواتین نے ہر میدان میں اپنی صلاحیتوں کو منوایا ہے سیاست، میشت، صحافت، ٹیب سمیت ہر شعبے میں پاکستانی خواتین کی الگ پہچان ہے سنف امتیاز سے خاتمے حقوق نصوان اور خواتین کی احمد اجاگر کرنے کے لیے آج دنیا بھر میں عورتوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے رمضہ سال ازن کا موضوع بہتری کے لیے توازن رکھا گیا عالمی یوم خواتین، ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی عزت اور توکیر کا دن ہے اس دن کو منانے کا مقصد خواتین کی سیاسی، سماجی اور اقتصادی جدوجہد کو سلام پیش کرنا ہے اقوام متحدہ کے ذریع احتمام پہلی بار 1975 میں عالمی یوم خواتین منایا گیا دو برس بعد 1977 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس دن کو منانے کی باقاعدہ منظوری دے دی تھی پاکستان کی باہمت خواتین نے ہر میدان میں اپنی صلاحیتوں کو منوایا ہے سیاست ہو، بائشت، صحافت، ٹپ سویت ہر شعبے میں پاکستانی خواتین کی الگ پہچان ہے ذہانت، صبر اور ناقابل یقین حاصلوں کی دائی خواتین گھر اور معاشرے کی تکمیل میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں یوں پاکستانی عورتوں کا کردار قوام کی تعمیر میں انتہائی قابل ستائش ہے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی کامیاب خواتین نے اس دن کی مناسبت سے خصوصی نشست رکھی دوہر فرائز نبھاتی ورکنگ وومن کا کہنا ہے کہ اپنی قدر و منزلت کی پہچان سے ہی کامیابی کے سفر کا آغاز ہو سکتا ہے خواتین نے مزید کہا ہے کہ ہمارے معاشرے کا نصف حصہ عورتوں پر مشتمل ہے شعور اور اگاہی کو فروغ دے کر یہاں موجود سماجی ناہمباریوں کو مکمل ختم کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے آج وفاقی داروں حکومت سمیت ملک بھر میں سیمینار سمیت تقریبات کا انعقاد بھی کیا گیا دوسری جانے وزیراعظم عبان خان کا کہنا ہے کہ ہمارا مذہب خواتین کو مساوی حقوق فراہم کرنے کا درس دیتا ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی خواتین کو مساوی حقوق فراہم کرنے کا درس دیا ہے پاکستانی خواتین کی شاندار کامیابیاں ہمارے لئے ہانس لافظہ ہیں وزیراعظم کا خواتین کی محفوظ اور خوشحال زندگی کے لئے بھرپور اقدامات کے آزم کا عادہ وزیراعظم عبان خان نے خواتین کے عالمی دن پر پیغام جاری کرتیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ خواتین کو مساوی حقوق اور موقع یقینی بنانے کے لئے آزم کا اظہار کرتے ہیں وزیراعظم عبان خان کا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ خواتین کے حقوق کے لئے ہر ممکن کوشش کرنے کے آزم کا عادہ کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب اور صیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی اقدار سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہنسنہ افضاہ ہے خواتین ہر شعبے میں صلاحیتوں کو ثابت کر رہی ہے خواتین قومی اور عالمی سطح پر شعبوں میں فوکیوت حاصل کر رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ خواتین کو مساوی مواقع اور سازگار محور فراہم کیا جانا ضروری ہے ایسے ہی جامع پائیدار سماجی اور معاشی ترقی یقینی بنائی جا سکتی ہے عمران خان نے کہا کہ وہ اقدامات کریں گے جو خواتین کی حفاظت خوشحالی میں مددکار ہوں گی ترجمان دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی نے کہا ہے کہ قائد اعظم نے فرمایا خواتین کو شانہ بشانہ رکھے بغیر کوئی قوم عظیم نہیں بن سکتی آج کے دن قومی ترقی میں ایک اقدار کی حامل ہیں خواتین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی نے عالمی یوم خواتین پر اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ خواتین ہر شعبہ حائزندگی میں بہتری کے لیے کوشا ہے آج کشمیری خواتین کی جیروتر بہادری کو خصوصی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کشمیری خواتین عرصہ دراز سے بھارتی ظلم برداشت کر رہی ہیں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مقبوضہ جمع کشمیر میں بائیس ہزار نو سو گیارہ خواتین بیوہ ہو چکی ہیں مقبوضہ کشمیر میں گیارہ ہزار ایک سو اناسی خواتین کی اسمتداری کی گئی ہے وحشی قابض بھارتی فورس نے دو ہزار تین سو ستر خواتین کو قتل کیا ان کا کہنا تھا کہ آسیہ اندرابی ناہیدہ نصرین فحمیدہ صوفی سمیت بیشتر خواتین رہنما پابند سلاسل ہیں وزر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں حق خدرادت کے لیے برسر پیکار ماں بہنوں اور بیچوں کی اسمت کو سلام پیش کرتا ہوں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر وزر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ مقبوضہ جمہ کشمیر میں اپنے حق خدرادت کے لیے برسر پیکار ماں بہنوں اور بیچوں کی اسمت کو خصوصی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ آج کا دن اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم خواتین کو آگے بڑھانے کے لیے یقصہ مواقع فراہم کرنے کا تحیہ کریں گے ان تمام ماں بہنوں اور بیچوں کو خراجہ تحسین پیش کرتا ہوں جو اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں مسلم لگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں آپوزشن لیڈر شہباز شریف نے کہا ہے کہ خواتین کے بغیر زندگی نامکمل اور تصویر کائنات بے رنگ ہے ماں بہن بیچی اور بیوی کی صورت میں انسانی رشتے وجود میں آتے ہیں مسلم لگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں آپوزشن لیڈر شہباز شریف نے خواتین کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ خواتین کے بغیر زندگی نامکمل اور تصویر کائنات بے رنگ ہے ماں بہن بیچی اور بیوی کی صورت میں انسانی رشتے وجود میں آتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اسلام نے عورت کو بے پناہ عزت اور حقوق عطا کیے ہیں خواتین نے تحریک پاکستان میں ناقابل فرموش کردار ادا کیا ہے معاون خصوصی براہ اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فیدو سارش شکوان نے کہا ہے کہ ہم ان روایات کے امین ہیں جس معاشر میں خواتین کا محافظ بھائی باپ شوہر ہوتا ہے خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے لاہور میں مراکدہ تقریب سے خطاب کے دوران پہ دو سارش شکوان نے کہا ہے کہ اسلام کا پیغام انسانیت کا پیغام ہے اسلام سے پہلے بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا خواتین کو طاقت دینے کے لیے دین اسلام آیا اسلام استحسال کے خلاف خواتین کو طاقت دیتا ہے منزل تک جانے کا راستہ قرآن سنت ہے اس کے علاوہ ادھر ادھر نہیں بھٹکنا خواتین کو طاقتور بنانے کی جو سوچ ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک روڈ میپ ہے لیکن معزز خواتین و حضرات مجھے فخر ہے کہ میں ایک مسلم سوسائیٹی کے اندر ایک اسلامی فلاحی ریاست کی شہری ہوں اور اس دین کے اندر جس کی میں پیروکار ہوں اور جس کی اکثریت پاکستان میں اس دین کی بنیادوں کے ساتھ جڑا جو ہمارا نظریہ ہے جو اسلام کا پیغام ہے وہ رنگ نسل اور مصب سے ہٹ کے پوچھ اس وقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ملتان میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ میں سب سے پہلے تو بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا جنہوں نے برملا احتجاج کر کے اپنی سرکار کو باور کر آیا ہے کہ دلی میں مسلمانوں کا جو قتل عام ہوا ہے اور جو اس کا بانی ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا جو دھاکہ کا جو دورہ ہے اسے ملتوی کیا جائے میں افغانستان کے اپنے بھائیوں کا بہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کابل میں ہرات میں کندھار میں جو ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے اس پر احتجاج کیا ہے میں ترک صدر کا ایران کے وزیر خارجہ کا اور ان کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی ان کا بھی برنے سغیر کے مسلمانوں کی طرف سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کی ہے آج پوری دنیا تنقید کر رہی ہے کہ دلی میں جس طرح پولیس کی نگرانی میں مسلمانوں کی املاک کو جلایا گیا مسجدوں کو شہید کیا گیا اور عام شہیوں کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا جو کوئی ان کا کوئی قصور نہ تھا صرف یہی تھا کہ وہ کلمہ گو ہیں یہ ایک ایسی خطرناک ابتدا ہے اگر اس کو آج نہ روکا گیا تو یہ پورے ہندوستان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی پنگلور میں عیسائیوں پر اور کشن برادری پر بھی حملہ ہوا اور وہاں عیسیٰ علیہ السلام کا جو مجسمہ تھا اس کو ہٹایا گیا اب اس سے جو لوگوں کی دل ازاری ہو رہی ہے یہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے اس میں اور ہندوستان کی اقلیتیں جو ہیں وہ بھی نشانہ بن رہی ہیں خاموش بھی رہتے ہیں تو میڈیا خاموش نہیں رہے گا اور جو عوام ہے وہ خاموش نہیں رہے گی اور عوام اب حرکت میں آگئی ہے اور انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا شروع کر دیا ہے گیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ تیرہ مارچ کو وزیراعظم ہندوستان نریندر مودی نے جو یورپین یونین کا دورہ کرنا تھا سمٹ لیول کا وہ بوجود منسوخ کر دیا گیا ہے کیونکہ جو میزبان تھے انہیں یہ خدشہ تھا کہ اگر وہ آتے ہیں تو یورپین پارلمنٹ میں جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے ہندوستان میں مقبوضہ کشمیر میں اس کا ذکر ہوگا اس کا تذکرہ ہوگا اس پر نکتہ چینی کی جائے گی چنانچہ انہوں نے اس رد عمل کو سامنے رکھتے ہوئے اس دورے کو منسوخ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے درست فیصلہ کیا ہے میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کی عوام کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں سے یقجہدی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تنہا نہیں ہیں اگر سب بھی خاموش ہو گئے تو پاکستان کی عوام خاموش نہیں رہے گی میں ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ پوری امت مسلمہ آپ کی تکلیف میں اشبار بھی ہے اور آپ کے شانہ مشانہ ہے اور اس ہم بربریت کا نوٹس بھی لیں گے اس کا مقابلہ بھی کریں مجھے شانہ صاحب یہ افغانستان میں ایک بہت جو ہے جو ہے جو ہے کچھ واقعہ پڑھ رہی ہے مولوان نے بھی تقدیم کی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں باروں سے اس طرح کے احتان دیکھیں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہاں کچھ سپوائلرز ہیں اور وہ جو سپوائلرز ہیں وہ وہاں امن نہیں چاہتے اللہ کے فضل و کرم سے ایک سنہی موقع ملا ہے جو پیس اگریمنٹ ہوا ہے اس پیس اگریمنٹ نے ایک سنہی موقع فرام کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بات آگے بڑھے اور بات آگے بڑھ سکتی ہے کہ اس معیدے کے بعد اب افغان جو مختلف فیکشنز ہیں وہ مل بیٹھ کر مزار کے لئے آتی عمل کا انٹرا افغان نگوشیشن کا آغاز کریں جس کے انتعنات موجود ہیں اور اب ایک حوصلہ افضاہ حمر آ رہی ہی ہے کہ وہ جو قیدیوں کی رہائی کا مسئلہ تھا اس میں بھی پیش رفت سنا ہے کہ ہو رہی ہے اور یہ خوش آئند بات ہے اور صدر اشرف غلی نے بھی اس پر ایک اشارہ دیا ہے کہ وہ بلا وجہ اس پر تاخیر نہیں کریں گے تو انشاءاللہ اگر وہ رہائی ہو جاتی ہے تو اگلا مرلہ جو ہے وہ میز پر بیٹھ کر افغان انٹرا افغان ڈائلوگ کا ہوگا اور وہ اگر آگے بڑھتا ہے تو امن آگے بڑھے گا جو کابل میں ایک واقعہ ہوا پچھلے دنوں میں افسوسناک اس کی سب نے مضمت کی طالبان نے بھی مضمت کی لا تعلقی کا اظہار کیا اس میں جو حکومتی احکام ہیں صدر اشرف غلی صاحب نے بھی اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور اس کی مضمت کی اور ہر مکتب پر فکر میں اس کی مضمت کی ہے میں سمجھتا ہوں اسی جذوے کو لے کر آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ مشکلات کے باوجود راستہ دشوار ضرور ہے لیکن ایسا نہیں ہے جو عبور نہ کیا جا سکے دیکھیں ایک انڈسٹیننگ ہوئی تھی اس انڈسٹیننگ کے تحت عدالت نے ایک فیصلہ دیا انہوں نے ایک اعتماد دیا تھا کہ وہ کوٹ کو اپنی جو طبی صورتحال ہے اس سے آگاہ رکھیں گے اب انہیں چاہیے کہ اس پر عمل پیرا ہوں اور اگر نہیں ہوتے اور کبیگی کو مطمئن نہیں کرتے تو پھر ایک منطقیسی بات ہے کہ حکومت پنجاب نے جب مطمئن نہیں ہوئی تو عدالت کو لکھا اب یہ عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارے حالات کو دیکھ کر مناسب فیصلہ فرمائے مجھے مجھے نہیں کہا گیا یہ دیکھئے اب مصیبت یہ ہے نا آپ نہ بات کو پڑھتے ہیں نہ بات کی تحقیق کرتے ہیں نہ بات کی تہتک جاتے ہیں سونی سنائی پر بات کرتے ہیں دیکھئے ہماری خواہش کیا ہے ہماری خواہش یہ ہے اور اس میں بہت سے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں اور تحریک انصاف کی خواہش یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کو علیدہ تشخص ملنا چاہیے یہ ہمارے منشور کا حصہ بھی ہے یہ ہماری خواہش بھی ہے اور اس عراقے کی ضرورت بھی ہے اور مطالبہ بھی ہے ہمارے منشور کا حصہ بھی ہے اب اس کے لیے ہمارے پاس دو تہائی اکثریت نہیں ہے ہمیں دیگر جماعتوں کا تاون درکار ہے اگر اس پہ ہم نے پیش رفت کرنی ہے تو ہمیں دیگر جماعتوں کا تاون درکار ہے اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں لاہور میں ایک اجلاس منقض ہوا اس اجلاس میں صوبے کی جنوبی پنجاب کی جو ہمارا جو خواب ہے اس کی تکمیل کے لیے ایک جائزہ لیا گیا اور فیصلہ یہ ہوا کہ ہمیں اس کی طرف آگے پیش رفت کرنی چاہیے اور دیگر جماعتوں سے بھی تاون طلب کرنا چاہیے تا وقتے کہ وہ مرنا مکمل نہیں ہوتا تو جو سیکیٹیریٹ ہے وہ بننا چاہیے اور سیکیٹیریٹ کے بننے سے بھی لوگوں کو کچھ نہ کچھ آسانی ضرور ملے گی لاہور کی بجائے وہ اپنے مسئلے مسائل قریب کسی مقام سے حاصل کر سکیں گے اب اس میں دو آرہا ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا جو سیکیٹیریٹ کا جو مقام ہو وہ ملتان ہونا چاہیے کچھ کی رائے میں وہ کہتے ہیں کہ باہولپور ہونا چاہیے اس میں سر راہ ایک دوست نے کہہ دیا چلے پاہل اور باہولپور پر میں یوں اتفاہ ہوتا تو توسائی کر دیں پر کریں سہی تو وہ مطلب ہے وہ کوئی ایک مزاق تھا کوئی سیریس سیریس وہ پروپوزل نہیں تھا ہماری اس پر اچھی گفتگو ہوئی سب لوگوں نے اپنی اپنی آرہ سے چیف منسٹر صاحب کو آگاہ کیا اور پھر فیصلہ ہوا کہ جو گفتگو ہوئی ہے یہ گفتگو وزیراعظم کی خدمت پر پیش کی جائے گی اور توقع کی جا رہی ہے کہ وزیراعظم خود ایک اجلاس بلائیں گے اگلے ہفتے اور اس اجلاس میں اس پر مزید بات ہوگی میری خواہشی ہوگی کہ ہم اس میں پیشرفت کریں اور دیگر ہمارے جو ایمین ایز اور ایمپی ایز جو وہاں موجود تھے ان کی سب کی یہ خواہش تھی کہ اس پر پیشرفت ہونی چاہیے اور اس پر مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے مخدوم صاحب آپ نے جو اس کوششن کیا ہے میں نے سن لیا ہے اور جواب نہ دینے کا بھی ایک مقصد ہے کیونکہ میں اس کوششن کو اس سٹیج پر مناسب نہیں سمجھتا اچھ اوائی سی کے جنرل سیکٹری یہاں پر آئے آپ نے انہوں کو وزید کروایا اور وہاں یہاں سے بہت ہے بھی گئے کہ جو کشمیر میں جو مظالم ہیں انہوں نے اس کا ساتھ جانے کا فیصلہ بھی کیا اور ہمیشہ کرتے ہیں کیا اوائی سی کی میڈنگ اس قلصے میں کب تک وہاں ہوگی اس کے بارے میں آسم طریق صاحب پہلی بات تو ہے کہ اوائی سی کے جنرل سیکٹری سیشیف نہیں لائے تھے سپیشل انوائی آئے تھے سیکٹری جنرل کے سپیشل انوائی تشریف لائے تھے ان کی مختلف لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی مجھ سے بھی ملے تھے وزیراعظم سے بھی ملے تھے کشمیر کمیٹی سے بھی ملے تھے اور قائدین سے بھی ملے تھے ہم نے ان کے سامنے مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے لائن اف کنٹرول پر جو آئے دن خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں سیز فائر کی وائلیشنز ہو رہی ہیں عام شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ہم نے ان کی خدمت میں سارے وہ جو حقائق ہیں عداد و شمار ہیں ان کی خدمت میں پیش کیے اور پھر انہیں کہا کہ آپ آئیے اور خود ملاحظہ کیجئے وہ آزاد کشمیر تشریف لے گئے وہ لائن اف کنٹرول پر تشریف لے گئے وہاں کی جو قیادت ہے جو صدر ہیں آزاد کشمیر کے مسعود خان صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ان کی ایک جوائنٹ پریس کانفرنس بھی ہوئی میرے ساتھ بھی ان کی جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی میں امید کرتا ہوں کہ جو انہوں نے حالات دیکھی ہیں جو انہوں نے پاکستان کی اور کشمیریوں کی جو آل پارٹیز حریت کانفرنس ہے اس کے وفد سے بھی ان کی ملاقات ہوئی اس ساری گفتگو کا ان ساری ملوقاتوں کا خلاصہ وہ سیکٹری جنرل کی خدمت میں ایک رپورٹ کی شکل میں پیش کریں گے اور میں توقع کرتا ہوں کہ او آئی سی ان چیزوں کا نہ صرف نوٹس لے گی بلکہ پاکستان کی جو فاہش ہے کہ اس پر او آئی سی آپ کو بتائیں کہ ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں کے قتلیام پر آواز اٹھانے والوں کو یہ مشکور ہے بولٹنگ کی طرف آتے ہیں تو آپ کو بتائیں کہ خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے جماعت اسلامی پاکستان حلقہ خواتین کے زیر احتمام نیشنل پریس کلپ اسلام آباد کے باہر ریلی کا انقاد باپردہ خواتین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عبرار حسن اسطوری سے جی بالکل میں اس وقت نیشنل پریس کلپ اسلام آباد کے باہر موجود ہوں اور آج یہاں پر آنٹ جنوری یومک خواتین کے حوالے سے جو عالمی خواتین کے دن نے اس حوالے سے جماعت اسلامی حلقہ خواتین کی جانت سے یہاں پر ایک بہت بڑی ریلی کا انقاد گیا یہ ہے بارش ہو رہی ہے اس بارش کے باوجود بڑی تعداد میں برکہ پوش خواتین یہاں پر موجود ہیں اور تمام خواتین نے یہاں پر جماعت اسلامی کے جنڈے ہاتھ میں لیے گئے ہیں اس کے علاوہ خواتین نے یہاں پر ہاتھ میں بینر اٹھا رکھے ہیں اور ان بینرز میں نعرے درج ہیں کہ اسلام نے خواتین کو برپور نمائندگی دی ہے برپور حقوق دیے ہیں اور جو لبریر ٹائپ کے جو لوگ ہیں وہ خواتین کے حوالے سے غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں تاہم یہاں پر خواتین نے برپور طریقے سے اسلامی پوائنٹ آف بیو کے مطابق یہاں پر اپنا میسیج دیا اور کچھ یہاں پر چارٹر آف ڈیمانڈ بھی پیش گیا جس میں خاص طور پر خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور خواتین یہاں پر برپور طریقے سے شریک ہیں اور یہاں پر ریلی کا بھی نقاط کیا گیا اور پوری دنیا کی خواتین کو یہ میسیج دیا گیا کہ اسلام میں جو ہے خواتین ان کو سب سے زیادہ حقوق دیے گئی ہیں آج دنیا بھر میں آٹھ مارچ خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے مگر حیدرباد کی شارعہ امیرہ محمد شاہ پر لکڑی کانیوں کی مدد سے کمال مہارز خواتین آج بھی چکیم بنا کر محنت مشاکت کرتی رکھائی دیتی ہے ان خواتین کے کیا مسائل ہیں اس بارے میں مزید جانتے ہیں عاشق حسین کی ریپورٹ میں آج دنیا بھر میں آٹھ مارچ خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے مگر حیدرباد کی شارعہ میرہ محمد شاہ پر لکڑی کی کانیوں کی مدد سے اور کمال مہارز سے یہ خواتین آج بھی مختلف ڈیزائن کی چکے بنا کر محنت مشکت کرتے دکھائی دیتی ہیں اگر کام نہیں کریں گے تو پھر گھر کے پورا کس طرح ہوئے گا ایک دن بھی چھٹی کریں گے خواتین سب سے زیادہ محنت کرتی ہے ہر خواتین کرتی ہے ہر چوبے میں کرتی ہے لیکن ان کو وہ نہ معاوضہ ملتا ہے نہ وہ محنت کا کوئی حصولی ہوگی یہ محنت کش خواتین اپنے اہلہ خانہ کی کفالت کے لیے آج بھی عالمی دن سے بے خبر ہیں اورتو کا دینے پھر بھی کام کر رہے ہیں کام نہیں کرے تو کچھ کھلائے گا آج بھی ہم کام کرے گری بعد میں کیا کر رہے ہیں مہنگائی بہت ہو گئی ہے غربت سے تنگ ان خواتین کا عرباب اختیار سے مطالبہ ہے کہ ان کے انر کے فروغ کے لیے حکومتی سرپرستی فرہام کی جائے کیمرا ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیو صدر آباد مولا کائنات امیر المومنین شیر خدا حضرت علی رضی تعالی عنہ کا جشن لب میں آئے جشن بلادت مولانا علی رضی تعالی عنہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں حسین مباد سے رضا عابد مصطفیٰ کی یہ ریپورٹ مولا کائنات شیر خدا امیر المومنین امام المتقین حضرت علی علی سلام تیرہ رجب المرجب با مطابق چالیس عام الفیل خانہ کعبہ میں تشیف لائے مگر آنکھیں اس وقت کھولیں جب سرور کائنات نے اغوش میں لیا دعوت زلشیرہ کے موقع پر دس سال کی عمر میں جو ساتھ دینے کا وعدہ فرمایا اسے کچھ اس طرح نبایا کہ کفار و مشرقین کی تمام سادش ناکام ہو گئیں رضوات میں بادری کے وہ جوہر دکھائے علی تجھ سے محبت ایمان ہے آج دنیا برمے علی کے چانے والے جشن بلازت منا کر مومن ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں جو کی پاگ مولا علی علی نے وہ نبی کریم کے چہرے کی دیارت علی کی محبت ایمان کی کسوٹی ہے کیا عظمت پائی ہے میرے مولا نے خود قسیم نارے و جنہ بیٹے حسن حسین سردار جوانان جنت اہلیہ بیوی فاطمہ خاتون جنت اس کے باوجود مولا علی نے فرمایا یا اللہ میں تیری عبادت نہ جنت کے لازج میں کرتا ہوں نہ دوزت کے خوف سے میں تو تیری عبادت سے اس لئے کرتا ہوں کہ تُو لائک عبادت ہے کسیرہ محصر نشودی سعادت با کعبہ ولادت با مزد شہادت کیمرامن منن نکاش کے ساتھ رضا عبد مصطفیٰ روز لیوز اسلام با فرما چوہدرکہ شہدرکہ 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 معاملہ اسمبلی میں اٹھانے کا فیصلہ کل معاملہ قومی اسمبلی اجلاس میں اٹھائیں کے شہدرکہ آخر وطن واپس کیوں نہیں آرہے جن کی گارنٹی پر نواز شہدرکہ خود لندن میں فواہ چوہدرکہ کہنا ہے کہ سپیکر کو شہدرکہ کی ناہیلی کے خط لکھ چکا ہوں سپیکر سے درخواست کروں گا کہ آپ پوزیشن لیڈر کی گمشدگی کا نوٹس لے نئے آپ پوزیشن لیڈر کے لیے کارروائی ہونی چاہیے پنجاب حکومت بھی شہدرکہ شہدرکہ کا معاملہ اعلان کر دیا ہے کہتے ہیں سپیکر قومی اسمبلی اور پنجاب حکومت اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کرے وفاقی وزیر فواہ چوہدرکہ کل سے شروع ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں قائدہ حضب اختلاف قومی اسمبلی کی واپسی کا معاملہ اٹھائیں ہوں قومی اسمبلی میں اسپیکر سے درخواست کروں گا کہ قائدہ حضب اختلاف کی گمشدگی کا نوٹس لیں قائدہ حضب اختلاف واپس نہیں آ رہے نئے اپوزشن لیڈر کے لئے کاروائی ہونی چاہیے فواہ چوہدی کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب حکومت بھی شہبار شریف کے خلاف قانونی کاروائی کرے نواز شریف کے معاملے پر شبار شریف نے گیرنٹی دی نواز شریف کی واپسی کے ساتھ شبار شریف کی واپسی کے بھی اقتماد کرنا ہوں گے مشیر اطناعت کے پی کے اچمال وزیر نے کہا ہے کہ خبر پخن خواہ کی عوام نے دہشت گردی کا مقابلہ ڈٹ کر کیا ہے کے پی میں آپ کھیلوں کے مقابلے بھی منقیت کرائے جائیں کے مشیر اطناعت کے پی کے اچمال وزیر نے میڈیا سے گفتگو کرتے میں کہا کہ یہ صوبہ ٹیورزم سے ٹیورزم کی طرف جا رہا ہے خیبر پختنہ کی عوام نے دہشت گردی کا مقابلہ ڈٹ کر کیا ہے کے پی کے میں کھیلوں کے مقابلے بھی منقیت کرائے جائیں گے آج ملوزیر نے کہا کہ صوبہ کی عوام نے قدرتی آفات کا بھی مقابلہ کیا ہمارے صوبہ میں بہت ٹیلنٹ ہے جو سامنے آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ پی ایسل فائیو کے میچز خیبر پختل خواہ میں بھی کھیلے جائیں گے پی ایسل میچز منقیت کرانے کے لیے بلکل تیار ہیں صوبہ کے عوام پر امن اور کھیلوں سے محبت کرنے والے ہیں پاکستان میں خیرنا وائرس کے پہلے مریض یاہی جعفری کو صحت یاب ہونے پر حسپتال سے چھٹی دے دی گئی محکمہ صحت سندھ کے مطابق متاثر نوجوان یارہ روز تک آگا خان ہسپتال میں زیر علاج رہا علاج اور مختلف ٹیسٹروں کے بعد اسے صحت مند کرا دیا گیا اور چھٹی دے دی گئی ترجمان محکمہ سندھ کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے درنے کی ضرورت وائرس کی تشکیث ہوئی اس وقت لاہور میں بلاوال بھٹو تقریب سے خطاب کر رہے ہیں آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں پاکستان 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 گنیاد رکھا لاہور لاہور کی جیالوں نے جب شہید ذلفقار علی بھٹو کا پھاسی ہوا تو اپنے آپ کو اعتجاج آد لگوایا تھا لاہور کے جیالوں نے لاہور کے جیالوں نے 1986 میں شہید موطر مہتر بین عزی بھٹو کا تاریخی استقبال رکھا جو آج تک پاکستان میں عوام کا سب سے بڑا عوامی اشتماعہ ہے اور دنیا بھر میں سب سے بڑا کسی بھی سیاسی لیڈر کے لیے سب سے بڑا سیاسی استقبال تھا لہور لہور کی جیالوں نے ہمیشہ جمہوریت کی جدو جہد میں جمہوریت کی جدو جہد میں صفح ابل کا کردار ادا کیا ہے اور جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک میں حکومت بنایا ہے تو وہ ہمارے پنجاب کے لہور کے جیالوں کی وجہ سے ہے ان کی محنت کی وجہ سے ہے ان کی جدو جہد کی وجہ سے ہے اور ان کی قربانی کی وجہ سے ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی لہور کے عوام کے لہور کے عوام کے لہور سب سے زیادہ کام کیا ہے چاہہ وہ شہید ظلفکار علی بھٹو کے دور ہو چاہہ وہ شہید موطر مہترمہ بین عزیر بھٹو کا دور ہو چاہہ وہ صدر زرداری کا دور ہو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پنجاب کو اور لہور کو خصوصی فوکس رکھا ہے ہم نے یہاں کے حریب عوام کے کام کیا ہے پچھلے حکومت میں ہم نے انقلابی بین عزیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا شہید ظلفکار علی بھٹو نے شہید موطر مہترمہ بین عزیر بھٹو نے اپنے اپنے دور میں اس ملک کے غریب عوام کیلئے کام کیا ہے اس ملک کے عام آدمی کیلئے غریب آدمی کیلئے ملک مزدور کیلئے اس ملک کے طلب علموں کیلئے اس ملک کے کسانوں کیلئے کام کیا ہے اور اس وقت جو نالائق نا اہل سلیکٹڈ حکومت اقتدار کر رہی ہے یہ نالائق نا اہل سلیکٹڈ حکومت اس ملک کے غریب عوام پہ اس ملک کے سب سے غریب طفقات پہ اس ملک کے کسانوں پہ اس ملک کے مزدور پہ سب سے زیبہ ظلم کر رہے ہیں اور سب سے بڑا بوجھ معاشی پوجھ بھی دال رہے ہیں لہور کے عوام لہور کے عوام نے پچھلے حکومت میں دیکھا جب امیر ترقی کر رہا ہے جب میٹروز بن رہے ہیں جب سرکل بن رہے ہیں لیکن جب تک ہم اپنے غریب عوام پہ خرچ نہیں کریں گے جب تک ہم اپنے مزدور اور کسانوں پہ نوجوانوں پہ خرچ ترقی نہیں ہوتا وہ اصل ترقی نہیں ہوتا وہ جالی ترقی ہوتا ہے وہ ایک قسم کا بابل ہوتا ہے جس میں پھتنا ہے اور جیسے یہ معاشی بہران شروع ہوا تو پھر معاشی صورتحال بد سے بدتر ہو رہے ہیں ہیں اب اس وقت کی حکومت میں کسی پلان کے بغیر آئی ایم کے ساتھ مہائدہ کیا ہے پہلے انہوں نے سوچا تھا کہ آئی ایم ایف کا ضرورت نہیں ہوگا ہم خود کریں گے ایک سال انہوں ضائع کیا پاکستان کا جو نگوشیشن کا ہینڈ ہوتا ہے اس کو کمزور کیا اور آئی ایم ایف کے ہر ہر جو کنڈیشن تھا ہر کنڈیشن کو مانا ہے جو پاکستان کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے جو پاکستان کی معیشت کے مفاد میں نہیں ہے انہوں نے ہمارا معاشی خود مختاری پر سودہ بازی کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ماضی میں آئی ایم ایف کے ساتھ نگوشیشن کیا ہے لیکن سملا کی طرح جب ہم نگوشیشن کرتے ہیں تو ہم اپنے حریب عوام کا معاشی حقوق کا تحفظ کرتے ہیں اور ہم نگوشیشن پیول پہ جیت جاتے ہیں یہ تو نہ لائک ہے نہ اہل لوگ ہے یہ تو نہ سیاست کر سکتے ہیں نہ حکومت کر سکتے ہیں نہ میشت چلا سکتے ہیں اور نہ ہی نگوشیشن کر سکتے ہیں اس لئے انہوں نے اتنا برا پی ٹی آئی ایم ایف دیل کو ایکسیپ کیا ہے جو ہمارا غریب عوام کا معاشی حقوق کرتا حفظ نہیں کرتا یہ کس قسم کا پی ٹی آئی ایم ایف دیل ہے جہاں آئی ایم ایف کا نمائندہ عوام کے معاشی پولیسی سٹے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اس میں ہمارا کراچی کے عوام ہمارا لہور کے عوام ہمارا پشاور کے عوام ہمارا کویٹر کا عوام کا کوئی آواز نہیں ہوتا کوئی ان کا حقوق تحفظ کرنے کے لئے کوئی بات نہیں ہوتا اور پھر ہم پوچھتے ہیں کہ مہنگائے کیوں اتنا زیادہ چھرہ ہوا ہے بچھلی کے بیل میں پیٹرول کے بیل میں اضافہ کیوں ہوتا ہے وہ اس لیے کہ ہمارا حکمران نالائق ہے وہ ہمارے لیے لرنے سکتے صرف اور صرف عوام ہی نمائندے عوام ہی نمائندے عوام کے حقوق کے لئے جدجہت کرسکتے عوام بھی ہے نون لی کا حکومت ہو یا پی ٹی آئی کی حکومت ہو تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوتا پینشن میں اضافہ نہیں ہوتا سبزیز میں اضافہ نہیں ہوتا یہ ایک حقیقت ہے ایک حقیقت ہے جو کوئی نے اختلاف کر سکتا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں آتی ہے تو پھر آپ کا تنخواہ میں اضافہ ہوتا پینشن میں بھی اضافہ ہوتا ہے روزگار بھی دیا جاتا ہے اس لئے مسیر اعظم مسیر اعظم مسیر اعظم جب کوئی بھی اور جماعت حکومت میں آتا ہے جب وہ نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو تو پھر بینک بیل چاہتے ہیں ٹیکس ایمیسٹی سکیم ذری عرب پتیوں کے لیے ٹیکس ایمیسٹی سکیم دی جاتی ہے مگر ہمارا عریب عوام کے لیے ہمارا محنت کچھوں کے لیے ہمارا مزدور کے لیے کوئی بیل آ پاکج نہیں ہوتا ہمارا چھوٹے تاجر کے ہمارا چھوٹا دکاندال کے لیے کوئی ٹیکس ایمیسٹی سکیم نہیں ہوتا وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی معاشی پالیسی اور مسلم لی کی معاشی پالیسی اور پی ٹی آئی کی معاشی پالیسی میں ایک بنیامی فرق ہے مسلم لی وہ پی ٹی آئی سمجھتے ہیں کہ اگر وہ امیروں میں امیر طبقات کے لیے خیش کریں گے جیسے میں نے آپ کو اگزامپلز دیئے تھے ٹیکس ایمیلسٹی سکیمز کے بیل آر پاکٹیز کے تو پھر اگر امیر ترقی کرے گا تو پورا مد ترقی کرے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اگر آپ غریب طبقات پر انبیس کرتے ہیں اگر آپ اسی پیسہ کو کمزور طبقات کو دیتے ہو تو پھر وہ پیسہ پورا مہیشت میں گھومے گا وہ پیسہ ہر گھر کے لیے تھوڑا سا فائدہ مند ہوگا اور اس طریقے سے پاکستان کی مہیشت کو فائدہ نہیں ہوتا پورا مہیشت کو فائدہ ہوتا ہے اور اس لیے جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں آتی ہے تو ہر طبقہ خوش ہوتا ہے ہر طبقہ ترقی کرتا ہے اور جب یہ دوسرے حکومت میں آتے ہیں تو پھر ایک مخصوص طبقہ ترقی کرتا ہے کوئی سپسیفک طبقہ ترقی کرتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم عوامی حکومت بنائے ہم غریب دوست حکومت بنائے جو بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی پروگرمز لے کر آئے جو اس ملک کے غریب عوام کے فائدہ میں ہو اس ملک کے غریب عورتوں کے فائدہ میں ہو اس ملک کے غریب نوجوان کے فائدہ میں ہو ہم نہیں چاہتے کہ اس قسم کے حکومت آئے جو صرف اور صرف بڑے بڑے بزنسز کو نوازتے ہیں امیروں کو نوازتے ہیں اور ہمارا عوام کو بھول چاہتے ہیں آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا آواز بننا ہے آپ میں پاکستان کے عوام کو سبجانا ہے آپ کو پاکستان کے عوام کو سبجانا ہے کہ جو ان کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں ایک تصویر پیش کیا گیا ہے یہ پرپاگینڈا کا نتیجہ ہے یہ کشی کا نتیجہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اصل میں عوام جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی اصل میں عوام دوست جماعت ہے اور اگر آپ اپنے معاشی حقوق کا تحفظ چاہتے ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بچوں کو روزگار ملے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ بزرگوں کو ملے آپ کے بزرگوں کو پنشنز ملے اگر آپ چاہتے ہو کہ مزدور کو کسان کو معاشی ترقی ملے اگر آپ کی یہ ایمان ہے کہ اس ملک کے غریب کی قسمت میں آپ کو بتائیں کی جمہ پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زداری اس وقت لاہور میں تقریف سے کتاب کر رہے ہیں لاہور کے بارے میں کہتے ہیں کہ لاہور کے جیال ہمیشہ جمہوریت کی راہ میں صفحہ اول کا کردار عدا کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس ملٹنز سے کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے